بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو بتاتا چلوں بڑے افسوس کے ساتھ بتانا پڑھ رہا ہے کہ کل جو ہے وہ فون کیا آمیر سینٹر تو انہوں نے بتایا کہ تمام ویزے کھول دی ہیں ٹوریس تو یعنی کہ پاکستان بھی ہے بھی میں بنگلہ دیش ہے انڈیا ہے سارے ملک ہیں تو آج جو ہے وہ دوبارہ ہمارے کوئی عزیز ہیں انہوں نے فون کیا کہ پاکستان کے لیے ٹوریس ویزا ویزر ویزا کھول دیا گیا اور انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ انڈیا کے لیے ٹوریس ویزا ویزر ویزا کھول دیا گیا لیکن بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے ٹوریس ویزا ویزر ویزا بھی فی الحال نہیں کھولا تو وہ کہہ رہے بھی کچھ دنوں کے بعد عید کے بعد اس پہ جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اس پہ اعلان کیا جائے گا تو آپ کو بتاتا چلوں بھی پاکستان کے ٹوریس ویزا ویزر ویزا بھی نہیں کھولا انہوں نے اور پہلے انہوں نے کہا تھا تمام لوگوں کے لیے ویزے کھول دی ہیں بیچ میں پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے تمام ملک ہیں اغوانیستان ہے اغوانیستان کا تو پہلے کھول دیا تھا انڈیا کا کھول دیا ہے صرف انڈیا کا اور پاکستان میں علاقے انڈیا میں کرونا زیادہ موجود ہے پاکستان میں بہت کم ہے اس کے مطابق تو نہ ہونے کے برابر ہے الحمدللہ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف انڈیا کی تعداد وہاں پہ زیادہ ہے انڈیا کے وہاں پہ جو کاروبار کے معاملہ تھے امپورٹ ایکسپورٹ وہ ان کے ساتھ زیادہ ان کا معاملہ ہے تو بہرحال اس وجہ سے بھی انہوں نے ترجیح دیا ہے کرونا کے باوجود درہ کرونا بہت زیادہ تو اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کو ترجیح دیا ہے کہ انڈیا کو پہلے کھول دی اور پاکستان کے لیے بھی نہیں کھولا دیکھیں اب کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا بہت ضروری آپ کو بتانا کیونکہ آپ کسی ٹریول ایجنسی کو پیسے دیکھیں نہ پھنچ جانا کہ پاکستان کے لیے بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے بھی ٹوریس ویزا 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 آمیر سینٹر نے آج اعلان کیا ہے کہ نہیں کھولا تو باہر میں نے کہا آپ کو بتانا بہت ضروری اپنا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم سب کے لیے آسانی ہے بدفم ہے اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں ہے ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیک روم پریس کر دیں تاکہ نہیں اس لیے